بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ہیڈلائنز میں پھر آپ کو خوش آمدید میں ہوں راشتہ حفیظ این اے پجھتر کے زمنی اندخابات میں دھاندھلی کے مطابق الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں سار سرکاری افسران کے خلاف فوجداری مقدمات کے اندراج کے لیے استغاثہ دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کے حکم پر این اے پجھتر کے زمنی الیکشن میں بدعنوانی بیس دابتگیوں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملویس افسران کی خلاف پیش رفت ہوئی وفاقی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ویجن چیس سیکٹری اور سیکٹری سرویسیز پنجاب کی سار سرکاری افسران کی خلاف کاروائی کے لیے متعلقہ بزارتوں کو مراسلے مل گئے ہیں استاغ نے مبینہ طور پر بارہ سالہ طالبہ کو گردر پر بار کر کے قتل کر دیا پولیس ہوکان کے منطابق واقعہ تھانہ رتہ امرال کے علاقے میں پیش آیا جہاں ابتاباد سے تعلق رکھنے والا ملزم 21 سالہ کاری آدل بارہ سال کی بچے سپارہ پڑھانے کے لیے اس کے گھر جاتا تھا مقتولہ طلبہ نے والدین سے چند روز کبھی ملزم کے غیر اقلاقی حرکات کے بارے میں شکایت کی تھی جس کے بعد والدین نے شک کی بنیاد پر اسے پڑھانے سے روک دیا سانگھر میں پسند کی شادی کرنے والی حاملہ خاتون کو قتل کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق مقتولہ کو نو فروری کو ہسپتال جاتے ہوئے رکشے سے اتار کر گولیاں ماری گئی تھی اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتولہ کا شوہر بھی ایک سال قبل قاتلانہ حملے میں زخمی ہو کر معذور ہو چکا ہے مسلمی نون کے رہنمہ احسان اقبال نے کہا کہ اتحادیوں کو آہستہ آہستہ احساس ہوگا کہ حکومت ختم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تفصیلات کے مطابق احسان اقبال نے کہا کہ جس اتحادی کی نظر اپنے سیاسی مستقبی پر ہے وہ اس حکومت سے دور ہونے پر مجبور ہو جائے گا اور حکومت سے الگ نہ ہونے والی اتحادی جماعتوں کو عوام بھی ماف نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو دو آپشن ہیں کسی کو اکثریت نہ ملنے کی صورت میں سردر قابند ہوگا کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کرے دوسری صورت میں اگر کسی وزیراعظم پر اتفاق ہوا تو وہ ابوئی وزیراعظم ہوگا جو ایک دو مہینے میں انتخابی صلاحات کے بعد نئے الیکشن کا اعلان کرے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز